اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں چینل سیونٹی آلٹریشن ٹپ سینٹریکس میں ہوں آپ کا دوست عبداللہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کے لئے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بائیک بیک فائر کیسے نکالتا ہے یعنی کہ سادہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ بائیک سلنسر سے آگ کیسے نکالتا ہے تو اس کے لئے ہم نے بہت ہی ریسرچ کی ہے زیادہ تر وہ صرف ون ٹو فائر نکالتا ہے سوچ آن آف کرنے سے لیکن ہم نے اسے ون ٹو سیونٹی پر اپلائی کیا تو چلیں آئے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے اپنے بائیک کی سیڈ کھول لی ہے سیڈ کے اندر ہوتا ہے یونٹ آپ نے اپنے بائیک کا یونٹ نکال لی ہے کسی بائیک میں ڈبل گریپ یونٹ ہوتا ہے کسی میں سنگل گریپ ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ڈبل گریپ کا یونٹ پڑے یہ یونٹ ہے یہ یونٹ کے اندر تار آ رہی ہوتی ہے یہاں سے میگنٹ کے اندر سے تار جا رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بلو کلر کی بلو کلر اور اندر وائیڈ کلر کی لائن ہوتی ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بلو کلر کی وائر ہے اور اندر وائیڈ کلر کی لائن لگی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے اسے چھل لینا ہے چھلنے کے بعد اس کے ساتھ تار کو جائن کرنا کوئی بھی تار لے لنیئے لینے کے بعد آپ کو اس کے ساتھ جائن کر دینا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو تار کو جائن کر لی ہے تار کو جائن کرنے کے بعد اس حصے کو آپ نے جیسے کھولا تھا بسیت سے ہی بند کر دینا ہے اسے بند کرنے کے بعد اس حصے کے اندر تار نکال لی ہے سب کام اسی تار کے اگر ہم چاہئے تو بیک فائر सو چون آف کر کے نکال سکتے ہیں لیکن اس سے بائیک بہت ہی کم نکالتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم سوچ آن اف کرتے ہیں تو کبھی جلدی آف ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ تارک استعمال کریں تو آپ نے اپنی بائیک کو سٹارڈ کرنا ہے سٹارڈ کرنے کے بعد یہ جو وائر آگئی ہے اسے یہاں کسی بھی چیز کے ساتھ بار بار اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بائیک کو سٹارڈ کر کے ریس دینی ہے ریس دینے کے بعد اپنے اسے لوہے کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اس طرح جب آپ کریں گے تو بائیک بیک فائر کرے گا تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پساندہ آئی ہو تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کے بارے میں کمنٹ لازمی کیا کریں تھانکس پار باشنگ آبار ویڈیو